کیونکہ یہ سسنگ اتنا درلپ سسنگ ہے کہ ساری عمر نکل جاتی ہے اسی دنیا دارے میں بھٹکتے لیکن یہ گیان سننے تک کو نہیں ملتا سننے کو بھی مل جائے تب بھی ایسا دیوے گیان ہے کہ اس کو سمجھنے میں بہت سمجھ لگ جاتا ہے کتنے ہی لوگ کہتے ہیں ہمیں چار چار پانچ پانچ سال ہو گئے سسنگ سنتے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کہے کیا رہے ہو سنتو روج رہے تھے وہ لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے بات چل کہاں کی رہی ہے اس لئے کبیر صاحب نے بولا لاکھن میں کوئی سمجھ نہ پئی ہیں کوٹی مد دے جانیں گے اور کہیں کبیر سنو بھئی سادو ہمیں برلے ہنس پہچانیں گے لاکھوں لوگوں میں سسنگ کر دیا جائے تو پہلی بار میں کوئی سمجھ ہی نہ پائے یہ بات ہو کہاں کی گئی یہ بات چل کہاں کی رہی ہے کروڑوں میں کوئی برلے ہنس پہچان پاتے ہیں کہ بات کیا ہوئے پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ کیونکہ جب تک بھیدی گروہ سارے بھید کھول کے نہ سمجھا دے جب تک سنی ہوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ سنی ہوئی بات تب سمجھ میں آتی ہے جب بھیدی گروہ اس کا بھید بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا میں نے ایسا کیوں بولا ہر بات میں دو ارث نکلتے ہیں کبیر صاحب کی جو بانی ہے اس کو دو ہے اسی لئے بولا جاتے ہیں کیونکہ اس کے دو ارث ہوتے ہیں ایک تو دنیا بھی ارث ہوتا ہے اور ایک ارث ہوتا ہے ادھیاتمیک دنیا کے جو جگت کے لوگ ہیں وہ ان کی بانی کو کیول دنیا تک ہی سیمت رکھتے ہیں لیکن ادھیاتمیک جگت کے جو بھگت ہوتے ہیں وہ ایک ایک بانی کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بھلے کی بات کہاں تک کی ہے صاحب نے اس سے میرا کلیان ہوگا یا نہیں ہوگا ہر چیز کلیر کر دیتے ہیں تو جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس دنیا میں جو گیان ہے وہ چار پرکار کا گیان ہے ادھیاتم میں جو چار چالے بتائی گئی ہیں سب سے نیچے لیول کا جو گیان ہے وہ ہے منتر گیان جنتر گیان جس میں آپ باون اکشروں کو جبتے ہو اور جبتے 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 سوچتے ہو کہ مجھے پرماتما مل جائے گا یہ سب سے لو کٹ اگری کا گیان ہے یہ آپ کو کسی سنت کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کسی مندر میں یا کسی پجاری سے یا کسی بھی عام آدمی سے بھی آپ اس کو گروہ دارن کر کے نام منتر لے سکتے ہو جاپ لے سکتے ہو کوئی بھی آپ کو جپنے کے لیے کچھ بھی دے سکتا ہے کسی کو بھی گروہ بنا سکتے ہو سب کے پاس یہ کریہ ہوتی ہے کیونکہ نام ہی جپنا ہوتا ہے باون اکشر سب جانتے ہیں لیکن جو دوسری کریہ ہوتی ہے اجپا وہ کوئی بڑھلے ہی جانتے ہیں وہ ہے سوانسوں کی کریہ آتی سانس میں کیا نام لینا ہے جاتی سانس میں کیا نام لینا ہے اس کو اجپا جاپ کہتے ہیں اجپا جاپ والے گروہ جاپ والوں سے کم ماترہ میں بیٹھیں اس کے بعد اگلی دیکشہ ہوتی ہے جو وہ انہدنات کی ہے اگلا گیان انہدنات کا ہے انہدنات میں کیا کرتے ہیں کانوں کو بند کر کے پانچوں تتووں کی دھنوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اسی کو پرماتما مان لیتے ہیں یتنا ویویک نہیں لگا پاتے کہ پرماتما ایک ہے یہ پانچ پرماتما کہاں سے آگئے پانچ دھنے کہاں سے آگئیں کیونکہ ویویک تب ہی جاگتا ہے جب کوئی ویویک کی گروہ ملتا ہے اب ویویک کی گروہ نہیں ملا تو جیسا بھی گروہ نے گیان دیا اس کو بندہ اپنا لیتا ہے بس یہیں پہ مات کھا جاتا ہے اسی لئے صاحب نے بولا کہ گروہ میرے سب ہی بڑے اپنی اپنی ٹھور کہ ٹھیک ہے تمہیں کچھ نہیں سے کچھ تو بتایا گروہ نے اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن شبد ویویکی پارکھی سو ماتھے کا مور جو شبد کا ویویکی ہے گروہ اس کو پکڑو وہ آپ کو پار ہونے کی ویدی بتائے گا پار وہ نہیں کرے گا کہ کوئی کہا ہے کہ گروہ جی پار کر دیں گے گروہ جی وہ دیں گے جو وہ خود کر رہے ہیں جو وہ سادنہ کر رہے ہیں وہ سادنہ تمہیں دے دیں گے گروہ جی پار ہوئے تو تم بھی پار ہو جاؤ گے لیکن پتہ لگا غلط سادنہ کر رہا ہے گروہ تو وہ نہ تو خود پار ہو پائے گا نہ تمہیں پار کر پائے گا ایسا بالکل میں سوچنا کہ کسی کو گروہ پد مل گیا تو وہ مکتی ہے گروپد کہنے کو گدیوں کے نام بنا رکھیں گروپد اصل میں گروپد کیا ہوتا ہے سورت کو شبد میں ملانا شبد ہو جانا یہ گروپد ہے